وَقَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُدَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اے مراج حضرت عبراہیم علیہ السلام دا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے فرمایا کہ اَسَا اُنَّا نُو آسمان اور زمین دی ہر شیعہ بھی کھا دیتی تاکہ او یقین والا بچو ہو جان حضرت عبراہیم علیہ السلام دی شان حضور تو تھوڑی ہے آپ دے پچھے کھڑے ہو کے نواز پڑی ہے جو امام نے وہ ساڑھے نبی نے اور آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم دے مطلق خالق نے فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا تَاکِہِ مَا اپنے حبیبنوں اپنیاں کچھ نشانیاں بکھاما اب جیڑے بندے کہہ دینے کہ نہیں میرائیتہ مستِ اقصاد تک کی ہے اگاہ نہیں ہے یا جیڑے اقصاد کہہ دے ہو کہ حضور آسمانہ تے گئے عرشتے گئے صدرات المنتحاتے گئے جنت المعوادے گئے اللہ نے ویکھیا تو اے سارا نہیں ہے تو پھر تو حضر ابراہیم علیہ السلام حضور تو وعد گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو آسمان تبین دی کوئی شاہ نہیں چھنی ہر شاہ میں ایک لئی ہے اور ساڑھے نبی نے بس ایک دو نشانیاں ویکھیا تھے بس ہو گئی ایمان تا نہیں نا مندہ خالق نے امیں کتا بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ تُسا اپنی عقلہ نہ سوچتے ہو لیکن میرا قرآن پڑھ کے ویکھو جس نے اپنے ربدیاں وڑیاں وڑیاں نشانیاں ویکھ لیاں اور ابیس تو ہی آگے ایمان و تازہ کرن والی بات ہے کہ جو بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے او نال تعلق یا جو زمین دے نال ہے یا آسمان دے نال ہے اور زمین و آسمان دی ہر نشانی ابراہیم علیہ السلام نے ویکھی ہے تو اوہ بڑی نشانی کیڑی ہے جیڑی توانڈے تھے میرے نبی نے ویکھی اور ابراہیم علیہ السلام تو شان بڑھ گئی وہ جو زیارت ہے وہ زیارت خدا ہے خالق نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مہنو ہنج ویکھیا نہ پلگ جب کی ہے نہ آخ زیادہ کھولی ہے فرمایا کہ اسی میراج ایک راغ محبتہ دا نہ اسی کسے دی سمجھ ویچ آن والا صدیہ طالب عطے مطلوب گیا جبرائیل سی صد لے جان والا بازے آکھ دے بنا دروازیاں دے کیوے گیاو ارشاہ تے جان والا پرے تھے اکلو عبر دخل کی ہے جانے جان والا